کراچی کا علاقہ ریڈی گوٹ شہر میں منشیات کی سب سے بڑی منڈی بنا ہوا ہے پورا دن سینکروں افراد کھلے عام ہر طرح کی منشیات فروغ کرتے ہیں ظلہ ملیر کے ابراہیم حیدری اور سکن تھانوں کی پولیس نے مبینہ طور پر بھاری رشوت کے عوض منشیات فروشوں کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے احمد رحمان خان کی یہ تہل کا خیز رپورٹ دیکھئے ویسے تو پولیس بہت دعوے کرتی ہے منشیات فروشوں کے خلاف کاروائی کرنے کی لیکن کراچی میں ایک ایسا گوٹ بھی ہے جہاں منشیات کھلے عام فروغ بھی کی جا رہی ہے اور استعمال بھی اور پولیس کی دانب سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں ابراہیم حیدری ریڈی گوٹ کی جہاں پچاس فیصد سے زائد آبادی منشیات میں مبتلا ہو چکی ہے یہ باتل ہے پرکھونی باتل ہے یہ پانی ہے اس میں تیپ اتارا ہوا ہے مثال اکے کا ہے اور یہ آگے آپ بلپ دیکھ رہے ہو یہ بلپ ہے اس میں ہم زیر ڈالتے ہیں جس زیر کو ہم لوگ آئیس بولتے ہیں آئیس ہم اس میں ڈال گئے ہیں نیچے آگ لگاتے ہیں یہاں سے ہم پیتے ہیں اور نشے میں پڑھ کے سب ختم ہو گیا سب کو زندگی تباہ کر دیا ہوئے اپنی یہاں پہ لیڈیز بھی چک نہیں ہے جو کرتی ہے لیڈیز بھی کرتی ہے یہ ہے کتنے کی کتنے کی ہے پندرہ سو ہے کیا یہ آئیس اور آرام سے مل لے کی کوئی ٹنشن نہیں ہے ایک منشیات فروش نے اپنی شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر ہمیں بہت سے راز بتا دیئے کہ یہ منشیات آتی کہاں سے ہے ریڈی گوٹ پہ منشیات فروشی کا یہ دھندہ اتنے بے خوفی سے جاری ہے کہ ہم نے بھی ایک منشیات فروش کو پکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ بھاگ نکلا کہاں سے لائیں بھائی منشیات بیچنے آئے ہیں آپ ابے بھائی کیا ہو گیا ارے بداو دو کہاں سے لائے ہو ارے کیا ہو گیا صرف یہ پوچھ رہے ہیں بداو ارے کیا بھاگ رہا ہے بھائی بات کر رہے ہیں بھاگ رہا ہے ارے بات تو سنو منشیات کے اس دھندے سے پولیس لا علم نہیں ہے بلکہ پولیس سب جانتی ہے کر کون رہے ہیں یہاں پہ منشیات بیچ کون رہے ہیں یہاں تو پورے گوٹ میں سارے میں سمجھے کہ پولیس والے ہفتہ لے رہے ہیں اور پورے علاقے میں بکھ رہے ہیں یا خاص کیلئے مولا ہے سب مولے میں پولیان بکھ رہے ہیں کیا خواتین کیا نوجوان کیا بزرگ سب ہی نشا کر رہے ہیں اور اس وقت ہم اس کی ایک گلی میں آئیں تو حال آپ کے سامنے کہ اس وقت سب ہمیں نشا کرتے ہی دکھائی دے رہے ہیں اس پوری گلی میں لیکن حیرت کی بات یہ ہے تو آرام سے ملنا ہے پولیس نہیں آرہی یہاں پہ پولیس آتی ہے بس سب باگ جاتے ہیں اور نشا یہ پینے والے کو لے جاتے ہیں پینے والے کو پولیس پکڑتی ہے اور جو بیچ رہے ہیں ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے ریڈی گوڈ تقریبا ستر تیسی ہزار کے آبادی یہاں پہ تقریباً اٹھارہ مولے ہیں تقریباً میں کہتا ہر مولے میں جنا منشاہ چلتی ہے اور اتنا بڑا رشت دیکھ رہے ہیں کوئی عام بند ہے نہیں ان میں جو پینے والے بھی ہیں منشاہ کھور بھی ہیں ہمیں پتہ نہیں کہ کون بھیج رہا ہے کوئی پی رہا ہے اس میں سارے مکس ہیں ہمیں پتہ نہیں کہ ان میں بہت سارے لوگ ہیں مائیگیروں کے اس قدیم بستیر ریڈی گوڈ سے اگر منشاہت کا خاتمہ کرنا ہے تو پولیس کو اپنی حکمت عملی بھی تبدیل کرنی ہوگی کیونکہ اب منشاہت اڈو پر نہیں بلکہ جیبوں میں فروخت ہو رہی ہے کیمرمن امتیاز علی کے ساتھ احمد رحمان خان سما کراچی